لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہن کا سوال آیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ سوال صرف ان بہن کا نہیں ہے اور بہت ساری لڑکیوں کا بھی سوال ہے جنہوں نے ابھی تک پوچھا رہے ہیں وہ سوال ہے مخلوط تعلیم سے متعلق جس کو آپ کو ایڈیوکیشن کہتے ہیں ہمارے ہاں انٹر تک تو گرلز اونلی کا مل جاتا ہے آپ کو کہ پوسیبیلٹی ہے کہ گرلز اونلی کے آپشنز ہیں لیکن انٹر کے بعد جب ہائر ایڈیوکیشن کی بات آتی ہے یونیویسٹی کی کالیجز کی بات آتی ہے تو مخلوط تعلیم کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ لڑکی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن ساتھ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی چاہتی ہے تقوی کی حفاظت بھی چاہتی ہے کہ مخلوط تعلیم میں جائے گی تو پھر اپوزٹ جنڈر سے کمیونیکیشن کرنا پڑے گا اب اس کمیونیکیشن کی اجازت ہے نہیں ہے اس کمیونیکیشن سے کیا کیا ابواب کھل سکتے ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو اس طرح کے ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ وہ جب باہر نکلتی ہیں گھر سے تو پھٹ پڑتی ہیں بلکل نکل پڑتی ہیں کبھی کبھی آپ کو غلط لڑکیاں جو ہے وہ دوست بن جاتی ہیں تو وہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں کیونکہ ذہن کچھا ہوتا ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں اب ایک تو اس کے سوچنے کا ذاویہ یہ ہے جس پر بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے اپنے پرسنلی دو ناٹ اگری بھی دس تھوڑ پروسس کہ مخلوط تعلیم شر ہے مخلوط تعلیم نہیں کرنی چاہیے مخلوط تعلیم یہ مخلوط تعلیم وہ ایک طرف تو اس بارے میں ایک بات ہوتی ہے ٹھیک ہے مخلوط تعلیم میں شرکِ اناثر موجود ہیں لیکن آپ نے شور کرنے کے ساتھ ساتھ کیا آلٹرنیٹ دیا ہے اس کا متبادل کیا دیا ہے آپ نے کیا آپ نے جس طرح لڑکوں کے تعلیم ادارے قائم کیے ہیں لڑکیوں کے تعلیم ادارے قائم کیے ہیں جس طرح آپ نے بوئیز میڈیکل کالج بنائے آپ نے گرلز میڈیکل کالج بنائے جیسے آپ نے بوئیز کی یونیورسٹیز بنائی ہیں گرلز کی یونیورسٹیز بنائی ہیں نہیں بنائی ہیں تو وہ کہ آپ اس کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں اور اسی جہالت کی وجہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کچھ قبائلی علاقوں میں جب انہیں اپنی گھر کی ماں بہن بیٹی کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی تو وہ اس عورت کا علاج ہی نہیں کراتے اور وہ عورت مر جاتی ہے اگر یہ اللہ کے بندے ذرا ہوش کرتے اور اپنی گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو پڑھاتے لکھاتے تو آج ان کو ایک لیڈی ڈاکٹر ان کے علاقے میں مل جاتی لیکن یہ اس طرح سوچتے نہیں یہ وہی لیڈی ڈاکٹر کے بعد جائیں گے جو جس کے اوپر یہ تنقید کرتے رہے جب وہ کالج جا رہی تھی جب وہ یونیورسٹی جا رہی تھی اور متبادل کسی نے نہیں کیا دیکھیں شور کرنا آسان ہوتا ہے اپنے شور کو پریکٹیکلی عملی جامعہ پہنانا اصل میں یہ کام ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم نے شور بہت کیا کیا کچھ نہیں اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں تو اب جب تک وہ متبادل نہیں بن جاتا کیا ہم اپنی بچیوں کو ایسی رکھیں گے یا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک ایسا تعلیم دیں گے گھروں میں ان کی گھٹی میں یہ چیز ان کو دی جائے گی یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں فتنہ و فساد ہے وہ سارا زور لڑکی پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی تُو نے صبر کرنا ہے تُو نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے تُو نے بات نہیں کرنی ہے تُو نے یہ نہیں کرنا ہے اور لڑکے کو کھلی چھوٹ وہ ایک ہمارے دوست ہے وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے لڑکی کو تو ہم کہتے ہیں کہ حیاء کر اور لڑکے کو نہیں کہتے حیاء کر حالانکہ لڑکے کی حیاء کبھی اتنا ہی حکم ہے جتنا لڑکی کی حیاء کا حکم ہے اگر اس نے نکاحیں نیچی کرنی ہے تو اس نے بھی نکاحیں نیچی کرنی ہے اس نے نہیں تارنا بیٹھ کے اس کو اس نے نہیں بانے ڈھونڈنے اس سے باتیں کرنے کے اس نے بھی عزت کرنی ہے دوسرے کے گھر کی جیسا اس کے گھر کی عزت ہے دوسرے کے گھر کی بھی عزت ہے یعنی وہ ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ حضرت جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو دیکھیں نا ہم ساتھ میں مخلوط ورک پلیس ہوتی ہے اب دیکھیں نا یہ لڑکی مخلوط تعلیم سے نکلتی ہے مخلوط ورک پلیس پہ چلی جاتی ہے کو ایڈوکیشن سے نکلتی ہے کو ورکرز میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو ایک ڈسٹنس مینٹین رکھنا ہے جو اس کا کام ہے اس سے کام رکھے جس طرح مرد کو بھی کام ہے کام رکھے تو کہنے لگا کہ جی یہ مخلوط اس میں جاتے ہیں اور اب پھر اپوزٹ جنڈر سے بات بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اللہ تعالی نے اس کے اندر اٹریکشن رکھی ہے تو اب میں کیا کروں میں بڑا پریشان ہوتا ہوں میں کہا اس کا بڑا آسان حل ہے کہنے کہ وہ کیا میں کہا دیکھو نا تم یہ دیکھو کہ یہ عورت جو گھر سے نکلی ہے یہ کیوں گھر سے نکلی ہے اپنا حسن و جمال تمہیں دکھانے کے لیے یا اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے میں کہا جی اپنے گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے میں کہا بس وہ اتنے مقدس کام کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہے اور تم اس کی پاکی کو نا پاک کرتے ہو وہ اس لیے تو گھر سے باہر نہیں آئی نا کہ اپنے حسن و جمال سے تمہیں خوش کرے وہ اپنے روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلی ہے تو خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو اس کے حال پہ بھی رحم کرو اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو کہ اس کو اس مقدس نگاہ میں رکھ دیکھو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو اس مقدس اس میں دیکھو کہ تمہاری نگاہ نہ اٹھے اس کی طرف جو کام سے کام ہے بندہ کام کرے مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی اب دیکھیں نا اگر عورت کا ورک فورس میں کوئی کام نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ اور ہم دین ان سے زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے مدینہ کی مارکٹ جو ہے نا مین مارکٹ جو ہے مدینہ کی جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے دکاندار ہوتے ہیں ٹریڈ ہوتی ہے اس کا کنٹرولر ایک عورت کو بنایا تھا حیرانی ہوگی آپ لوگوں کو یہ سن کے کہ مدینہ کی ٹریڈ مارکٹ کی کنٹرولر ایک عورت تھی جس کے ذمہ وہاں کے نرخ بھاؤ لین دین پوری مارکٹ کا انتظام کے چیزیں اوور پرائس تو نہیں ہے خراب مال تو نہیں بیچا جا رہا ہے تجارت میں بدماشیاں تو نہیں ہو رہی ہیں اسلام کے اصولوں کو پاوال تو نہیں کیا جا رہا ہے وہ عورت مینٹین کرتی تھی اور وہ ایک پڑی لکھی خاتون تھی جو امہات المومنین کی استاد بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر نے ان کو تاقید کی تھی کہ یعنی ڈریکٹ حضرت عمر کے انڈر کام کرتی تھی وہ کسی کو جواب دے نہیں تھی سوائے حضرت عمر کے تو اگر اس کا مقصد صرف چولا چوکی ہوتی گھر میں بند کر دینا ہوتا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مارکیٹ عورت کے ہاتھ میں دیتے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعرہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں مفسرہ بھی ہیں فقیح بھی ہیں صحابہ آپ سے آکھے مسائل پوچھتے ہیں کیا یہ بات ان لوگوں کو بھی نہیں بتا تھی لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو بند کر دو اس کو جاہل رکھو اس کو پڑھنے لکھنے نہیں دو اور ایک ہوا بنا دیا ہے معاشرے میں کہے اوہ عورت 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 اوہ مرد 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 خدا کے لیے اب لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت پیدا کرو تم جس دن ایک دوسرے کی عزت پیدا کر دو گے نا لوگوں کے دلوں میں اس دن تمہیں اتنا خوف میں نہیں رہنا پڑے گا ایک دوسرے کی عصمت اور ایک دوسرے کی عزت وہ کب پیدا ہوگی وہ ان گندے غلیظ ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگی ان گندی غلیظ فلموں سے نہیں پیدا ہوگی جب تم دیکھو گے یہ گند تو تم سوچے کہ بھی یہی گند تمہیں ہر جگہ وہی غلازت نظر آئے گی کیونکہ تم نے دیکھی وہی ہے مووی میں تم نے دیکھا وہی ہے ڈراموں میں اس کی نظر اس پہ اس کی نظر اس پہ یہ اس کے چکر میں وہ اس کے چکر میں عشق بازیاں ہو رہی ہیں چھتوں پہ مل رہے ہیں موبائل پہ میسیجز ایکسٹینج ہو رہے ہیں چوری چھپے باتیں ہو رہی ہیں جب تم نے دیکھنا یہ ہے تو کرنا بھی وہی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو اب یہ اتنے بھر جاتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن تو منی ہے نا اب یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا کی کرتے کیا ہیں پھر جس کو کبھی یہ ہو جاتا ہے موقع وہ اس راہ پہ چل نکلتا اب کیا کریں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا مجبوری بھی ہے کیونکہ آگے تعلیم حاصل کرنی ہے کچھ گھروں میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہی گھر سوالتی ہیں کچھ جاہل کہتے ہیں کہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی کیا ضرورت ہے عورت کو گاڑی نہیں چلانی سکھانی چاہیے کیوں نہیں چلانی سکھانی چاہیے کیوں صحابیات وہ اونٹ نہیں چلاتی تھی صحابیات گھوڑا نہیں چلاتی تھی مطلب بندہ کچھ خدا کا خوف کرے کیا بات کرتے ہو یاد اس طرح کے باتیں جب وہ سنتے ہیں نا دوسرے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی پتہ نہیں کون سی صدی میں بیٹھے ہیں یہ تو پری اسلامی ایرہ میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو جو عقل میں بھی نہ آتی ہوں اور پریکٹیکل بھی نہ ہو بی او پریکٹیکل پرسن ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے والا انسان بنو ایسا نہ ہو کہ ہم بیسی اتنے پیچھے ہیں ہر چیز میں عقل و فراست سے تو ہاتھ دو بیٹھیں انسان کو ہر کام پریکٹیکل گراؤنڈز پر کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بدل دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی حدود توڑ دیں دین کی حدوں میں رہ کر صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق کام کرنا چاہیے اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو صحابہ اور صحابیات کے دور کی ہیں حضور پاک کے دور کی ہیں کیا ہم نے دین ان سے زیادہ سمجھائے کیا ہم ان سے زیادہ فہم الدین رکھتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں پھر اپنے آپ کو بچائیں کیسے اپنی ان خواہشات اور بھاوناؤں کو لگام دو پہلے تو یہ اپنے نفس پہ قابو رکھو ایسے چابک رکھو اپنے نفس پہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو چابک رکھو خبردار خبردار یہ تمہارے اندر ہمیشہ آواز للکارتی رہنی چاہیے خبردار خبردار لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا یہ نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا لا تفعل الزنا نہیں نہیں کہا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ آنا اس راستے کو بھی نہ پکڑنا اس راستے کی طرف دیکھنا بھی مت لا تقرب الزنا کیونکہ یہ تو فحش ہے یہ تو ایک فحش کام ہے اور جو کام فحش ہے وہ جہنم میں لے جائے گا تو اتق النار اللہ تی اس آکھ سے بچو اس آکھ سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل کو بچاؤ تو اپنے گھر والوں کے اندر تقویٰ پیضا کرو اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جڑو قرآن تو الحمدللہ بہت سارے گھروں میں موجود ہے لوگ پڑنا بھی جانتے ہیں ترجمہ بھی پڑنا جانتے ہیں بے شک چلے حدیث کی کتب متعلنے میں نہ ہو قرآن تو ہوگا نا قرآن سے اگر جڑ جاؤ نا تم تو پھر قرآن تمہیں یا مانی ہونے دیتا تم سورہ ملکی اٹھا کے دیکھ لو نا میں تو لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ نہیں کر سکتے تو سورہ ملک ہر رات کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیا کرو تم ادھر سے ادھر نہیں ہوگے وہ کہتے ہیں وہ کیسے میں کہا تم اس کی اگر آیتوں پر غور کرو تو تمہیں خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیسے دیکھو نا سورہ ملک جب سٹارٹ ہوتی ہے شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اصول تمہیں بتاتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جب تم اس کی قدرت کو مان لوگے اور دل سے اس کو پہچان لوگے اور معرفت کا یہ باپ کھل لوگے اپنے لیے تو پھر تمہیں غیر کے آگے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور اس نے ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ جان سکوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے تو جب لوٹنا ہے اللہ کے پاس تو کیا یہ عامال لے کے جاؤں گا جو میں کرتا پھرتا ہوں کیا یہ لے کے جاؤں گا اس رب کے پاس جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے یہ لے کے جاؤں گا میں اپنے اس رب کے پاس تو اب اس کے بعد کافروں کے عذاب کا بھی اس میں تمہیں ذکر مل جائے گا جنہوں نے اپنے رب کی ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جب پھینکے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز کہ جہنم دھاڑتی ہوگی اور جوش کھا رہی ہوگی اور جب اس کو دیکھیں گے اس غضب ان پہ تاری ہوگا ایک شدید غضب تاری ہوگا جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا نہیں آئے تو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا جس نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا ہو یعنی بعض لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری دوستیں بات نہیں مانتی ہماری وہ ان گناہوں میں پڑ گئی ہیں لڑکوں کے چکر میں اور وہ نہیں مانتی تو ان سے کہو کہ اس آیت کو مانتی ہو اس دن کیا کروگی جب فرشتہ پوچھے گا عالمیاتی کن نذیر کیا کسی نے تمہیں متنبع نہیں کیا تھا کیا کسی نے تمہیں ڈرائیا نہیں تھا کیا کسی نے تمہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں بتائی تھی اس دن پھر کیا کہو گے یہی کہو گے ایک متنبع کرنے والے نے کیا تو تھا لیکن کیا کرے ہم نے اسے جھٹلا دیا ہم پڑ گئے گناہوں میں زنا میں پڑ گئے ہم ہم ان چکربازیوں میں پڑ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پاک ہے وہ ذات اور وہ پاکی کو پسند کرتی ہے گناہوں کو نہیں پسند کرتی تم یہ چکربازیاں کر کے اپنے ماں باپ کا یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو صرف لڑکیوں وہ نہیں کہہ رہا ہے لڑکے بھی ایکولی ایکولی رسپانسبل ہیں ایکولی رسپانسبل ہیں ان کے لئے کھیل تماشا ہے دوسرے کی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے کل تمہاری بھی بیٹی ہو سکتی ہے خدا کا خوف کرو کل اس کے ساتھ کوئی یوں کرے تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی تمہیں تو تیش آئے گا اگر غیرت مند ہو تو برداشت کرو گے جب اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ یہ برداشت نہیں کرتے تو دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیسے کرتے ہو کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے یا سب ختم ہو گئی ہے صرف نفس ہی نفس کے پجاری ہو یہ ایک دفعہ پڑھ لو نا یہ صورت مطلب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تو پھر سارے باپ کھل جائیں گے فَاَعْتَرَفُوا بِذَمْبِئِمْ پھر وہ مانیں گے اپنی غلطی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اللہ اکبر اور وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے بن دیکھے ڈرتے ہیں انہی کے لئے تو مغفرت ہے اور عجرِ قبیر ہے انہی کے لئے تو بڑا عجر ہے نہ تم خود فیصلہ کرو جو یہ آیت پڑھے سمجھ لے وہ اپنے رب کے قریب ہوگا یا دور ہوگا عجرِ قبیر کس کو نہیں چاہیے بڑا عجر کس کو نہیں چاہیے اللہ کی مغفرت کس کو نہیں چاہیے جس کو نہیں چاہیے وہ بدبخت نامراد ہے پھر یعنی اگر کہیں سیل لگے دس پرسنٹ پہ تو تم لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہو یا کھڑی ہو جاتی ہو یا تو اللہ تعالی جندوں میں ڈال رہے ہیں یا سیل سیل کیا فری ہے سب چیز اللہ اکبر پھر میرے رب فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں وَأَسِرُوا قَوْلَكُمَّا وِجْهَرُوا بِ آہِسْتَا کہو اپنی بات یا اونچی وہ تو وہ ہے کہ عَلِيمٌ مِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ وہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور سنو میرے بندوں وَأَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے ارے وہ تو بڑا باریک بین اور بڑا باقبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھو جب یہ آیتوں پر سے گزرو گے میں ایک ایک آیت تو نہیں بیان کر رہا ان میں سے چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پھر یہ جب آیتیں بندہ پڑتا ہے نا پھر وہ ہلتا ہے کہ میرے پاک نبی ان سے کہہ دیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ وَاجَعَلَ لَكُمْ السَّمْحَا وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفِدَا کہو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور بنائے ہیں تمہارے لئے کان آنکھیں اور مراکز حواس یعنی دل و دماغ تو جس نے تمہیں ساری چیزیں دیں ہیں یہ آنکھیں یہ کان یہ دل یہ دماغ اسی کے قانون توڑتے ہو ان آنکھوں سے وہی گناہ کرتے ہو جس سے منع کیا ہے اس نے ان کانوں سے وہ گندگی سنتے ہو جس کو تم محبت کا نام دیتے ہو رات رات بھر بیٹھ کے ٹیکسٹ کرتے رہتے ہو کان فون سے لگا کے بیٹھے رہتے ہو یہ اس لیے دیا ہے تمہیں گندی غلیز باتیں کرنے کے لیے دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چیزیں یہ خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو کہ ہم تو مومنین ہیں مسلمان ہیں اور وہ رحمان ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اسی پر توقل کیا ہے تو بس جو اس پر مانتا ہے جو اس کو مانتا ہے وہ اس کی مانتا ہے جو اس کو مانتا ہے اور اس کی نہیں مانتا تو پھر وہ پھر اس کو مانتا نہیں ہے وہ نفاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں ہم سب کو اپنے رب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں آؤ آؤ اس رب کی طرف جس کے پاس مغفرت بھی ہے اور اس کے بعد جنتیں بھی ہیں داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں تمہارا رب بلاتا ہے تمہیں تم آتے نہیں ہو تم آتے نہیں ہو تم آتے نہیں ہو